اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الیکٹریک الڈراؤنڈروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کافی دنوں کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اور یہ آج کی جو ماری ویڈیو یہ ایسی ڈیسی سیلنگ فین کی ریوائننگ کے متعلق ہوگی تو اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائیں گے کہ آپ لے کر سیلنگ فین کو اس کو وائن کرنا ہے ایسی ڈیسی کو تو آپ کیسے ہی ریوائننگ کریں گے یہاں پر ہمیں جس کا جو وائننگ ڈیٹا ہے وہ ڈال رہے ہیں اکیس نمبر وائر سے تینتیس تینتیس ٹرنے ہم ڈالیں گے اور یہ دیکھیں جہاں پر ابھی انشاءاللہ اس کو شروع کرنا ہے کسی بھی سیلار سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں وہ آپ کے مرضی آپ کوئی بھی ایک سیلار لے رہے تو یہاں پر ہم نے اس کا جو جب اس کی وائنڈنگ شروع کریں گے تو اس کی وائنڈنگ کی جو پہلی کوئیل ہوگی وہ ہم نے 21 نمبر وائر سے کلاک وائز سیتے آ سیدھے آت پہ مطلب ہم نے اس کی فارورڈ مطلب تینتیس ٹرنے ہم نے اس کی ڈالنی ہے ٹھیک ہے جی تینتیس ٹرنے ہم پسٹ اس کی کوئیل کی ڈالیں گے آج ویڈیو کو میں نے اس لیے فاسٹ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی بن جائے گی تو اس لیے میں نے اس کو شارٹ کیا ہوا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر جو ہماری جو تینتیس ٹرنے وہ تقریباً جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہیں ابھی ہم نے نیکسٹ آگے والے سلاٹ پہ جانا ہے ٹھیک ہے جی سوری پیچھے بارے سلاٹ پہ ہم نے آنا ہے ریوارس آنا ہے ہم نے اب ہم نے دیکھیں اس کی جو کوئیل ڈالی تھی وہ اس کو ہم نے فارورڈ ڈالا تھا بھی ہم نے اس کو ریوارس فارورڈ مطلب یہ ریوارس کریں گا ہم اس کو ریوارس مطلب الٹے آت پہ ہم اس کو ڈالیں گے اور اس میں بھی ہم نے تینتیس ٹرنے پوری کرنی ہے اکیس نمبر وائر سے جو پہلی کوئیل ہے اس کو آپ نے صدی آت پہ ڈالنا ہے دوسری کوئیل کو آپ نے الٹے آت پہ ڈالنا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کی یہ جو کوئیل ہے اس کو بھی پورا کریں گے آپ نے تینتیس ٹرنے ڈال دینی ہے اکیس نمبر کاپر وائر سے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں تقریبا ہماری ٹرنے وہ کمپنیٹ ہونے والی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ہم نے ابھی اس جو جو پیرا سرکر ہم ڈال رہے ہیں اس میں بھی ہم نے تین جو سلاڑ ہیں ان کو خالی چھوڑنا ہے بلکل خالی ایک دو اور تین تین سلاڑوں کو خالی چھوڑ کر پانچ سلاڑ سے ہم نے ابھی اس کو ریوارس مطلب ریوارس کرنا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے بلکل خالی چھوڑ دینی ہے پانچ سلاڑ سے آپ نے چوتھے سلاڑ پر آپ نے اُلٹے آتے آپ اس کے اب جہاں ابھی ہم نے تین تیسٹرنے پوری کرنی ہے یہ دیکھیں تین سلاڑ میں بلکل خالی چھوڑنے پانچ سلاڑ سے چوتھے میں ہم نے آنا ہے اور تین تیسٹرنے یہاں پر ڈال دینی ہے بہت ہی ایزی طریقے سے یہ ریوائنڈ ہوتا ہے بہت ہی آسان ہے تو آپ بھی اس کو اگر بنانا چاہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے آپ کو بنکھا بنانے میں کافی آسانی ہوگی اگر آپ اس سے پہلے ہماری چینل پر نئے تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کریں ساپنے لگی گھنٹی کو بیان کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی مزید اچھی نئی ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کی جو ٹرنے ہیں یہاں پر پوری کر لی ہے تینتیسٹر نے پوری کر لی اس کے بعد ہم نے اس کو فارورڈ مطلب آگے کلاک ویس پہ ہم نے سیدھے آت پہ اس کی تینتیسٹر میں بھی مکمل کر دینی ہے چار کوئل پر ہمارا ایک سرکٹ پورے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ جو ہمارے جو کوئل ڈال رہی ہے چوتھی یہ ہمارے پہلے سرکٹ کی آخری کوئل ہے ٹھیک جی پہلے سرکٹ کی آخری کوئل ہوگی اب یہاں پر دیکھیں ہماری جو ٹرنے تینتیس پوری ہو چکی ہے اب تینتیس ٹرنے پوری ہونے کے بعد ابھی ہم نے یہاں سے وائر کو ٹس کلیکٹ کر دینا ہے کٹ دینا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر ہمارا ایک سرکٹ پورا ہو جائے گا اس وائر کو آپ نے کٹ دینا ہے کٹنے کے بعد آپ نے اس کا سٹارٹ اور اینڈ لازمی یاد رکھنا ہے کہ آپ میں سٹارٹ کہاں سے کی تھی اور اینڈ کہاں پر ختم کیا تھا اب یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا ایک سرکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا کمپلیٹ ہونے کے بعد ابھی ہم نے انشاءاللہ دوسرا سرکٹ لینا ہے دوسرا سرکٹ بھی اکیس نمبر وائر کے ساتھ شروع کریں گے اور اس میں بھی تینتیس ٹرنے پوری کریں گے تو اب یہ دیکھیں یہاں پر جو ہم نے سٹارٹ لیا تھا وہاں پر جو ہم دو کوئل ڈالیں اس کے ساتھ والی مدد کوئل میں ہم نے اس کو جو سلاٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے ٹھیک ہے اسی سلاٹ کو ہم نے مکمل کرنا ہے ایک سلاٹ میں دو کوئلیں ڈالیں گی اس طریقے سے دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کو کوئل ڈالنی ہے یہاں سے تینتیس ٹرنے اور کلاک وائز فارورڈ سیدھے ہم نے اس کی کوئل ڈالنی ہے اس کی جو ہم نے وہ بھی کپلیٹ مطلب کرنی ہے تینتیس اب یہاں پر ہماری جو کوئل ڈرنے وہ پوری ہو چکی ہے تینتیس اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ابھی ریورس مطلب پیچھلے سلاٹ پر ہم نے آنا ہے پیچھلے سلاٹ پر آ کر ہم نے اس کو ریورس انٹی کلاک الٹے آتے اس میں تینتیس ٹرنے جو ہیں وہ ڈال دینی ہے اس میں ایک کوئل سیدھے ہاتھ پہ جلے گی مطلب فارورڈ آگل کی طرف اور ایک جو کوئل ہے وہ پیچھے کی طرف ڈالے گی ٹھیک ہے جی اس طریقے سے آپ نے پائنننگ کرنی ہے جس طرح ہم نے پیرا سرکٹ ریوائنڈ کیا ہے اسی طریقے سے آپ نے دوسرا سرکٹ بھی ریوائنڈ کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر ایکیس سوری تینٹیس ٹرنے ایکیس نمبر باہر سے پوری کر لینی ہے اب یہاں پر دیکھیں ہماری وہی مطلب ٹرنے پوری ہو گئی ہے تو سیم اسی طریقے سے آپ نے تین سلاٹ خالی چھوڑ کر پانچ پیس سلاٹ سے چوتھے سلاٹ میں آنا ہے ٹھیک ہو گئے جی یہاں پر چوتھا اور یہ پانچ پیس سلاٹ آگے آئے گا یہ خالی بھلا اس میں آپ نے ٹرنے پوری کرنی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر تینٹیس ٹرنے آئیں گی ریورس ٹھیک ہے جی الٹے آت پہ آئیں گی ہمارے اس چینل پر بلینو موٹر کے جو اور میچر کی وائنڈنگ ہوتی ہے وہ بھی اس کی ویڈیو بھی پڑی ہے اگر آپ وہ بھی دیکھنا چاہے تو انشاءاللہ میں اس کا لینک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ فرس ٹیم ہم یہ وائنڈ کر رہے ہیں اس کا ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی ایسی ڈیسی کی اب یہ دیکھیں ہم نے اس کوئی ریورس کوئل ہے یہاں پر تینٹیس ٹرنیں ڈال دی ہیں اکیس نمبر باہر سے ابھی ہم نے دوسرے سرائر سے دوسرا سرکٹ ہے اس کی جو چوتھی کوئل ہے ابھی ہم اس کو پورا کریں گے اور اس کوئل کے ختم ہوتے ہیں مارا انشاءاللہ دوسرا سرکٹ بھی یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے سہم اسی طریقے سے آپ نے تینٹیس ٹرنیں ڈال دینی ہے اب یہاں پر دیکھیں ہماری جو ٹرے تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ہمارا جو دوسرا سرکٹ یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا دوسرا سرکٹ کمپلیٹ ہوتی ہے ہم نے تار کو ڈسکنٹ کر دینا ہے کار دینا ہے اب یہاں پر ہمارے جو ہیں دوسرا سرکٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہمارے پاس لاسٹ سرکٹ رہتا ہے اب اس سرکٹ کو کپلیٹ کرنے کے لیے آپ نے اسی طریقے سے فارورڈ مطلب آگی کی طرف کوئل میں سلٹ میں تینٹیس ٹرنے اکیس نمبر وائر سے ڈال دینی ہے اس میں ٹوٹل اکیس نمبر وائر لگتی ہے اور ہر سلٹ میں آپ نے تینٹیس تینٹیس ٹرنے ڈالنی ہے تین سرکٹ پر مشتمل یہ سیلنگ فین ہے ایسی ڈی سی اب یہاں پر جو ہے ہماری ٹرنے وہ تقریباً کپلیٹ ہوئی چکی ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو کپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد ابھی ہم نے اس نے اُلٹے یاد پہ بیک سائیڈ ریورس مطلب اس کو ریورس تینٹی کلاگ پہ تینٹیس ٹرنے ڈال کر مکمل کر دینا ہے اب یہاں پر دیکھیں ہماری جو ٹرنے ہیں وہ تقریباً کپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ابھی ہم نے وہی سیم آگے کی طرف جانا ہے پانچ پہ سلاٹ سے چوتہ سلاٹ میں ہم نے اس کی طرف میں کمپلیٹ کرنی ہے یہ آگے ہمارا پانچ پہ سلاٹ پانچ پہ سلاٹ سے ہم نے چوتھے سلاٹ میں آنا ہے یہاں پر ہم نے اُلٹے یاد سے اب دیکھیں ہم نے یہاں پر جو کوئل ڈالے تھی تیسری اس کو اُلٹے ہاتھ سے ڈالیں گے یہاں پر ہماری تقریباً جو ٹرنے ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہمارے پاس تیسرے سرکٹ کی آخری کوئل بچی ہے اس میں بھی ہم نے تینتیس ٹرنے ڈال کر اس کو کمپلیٹ کر دینا ہے بہت ہی ایزی طریقے سے یہ ریوائنڈ ہوتا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو چلا کر آپ کو دکھائیں کیونکہ اس طرح ویڈیو کافی لنگی ہو جاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا سرکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہماری چھے لوب بچی ہیں تین سرکٹ کی چھے لوب ہیں چھے ویڈیو ہمارے پاس بچی ہیں اب اس کے کنیکشن اس طریقے سے کبھی آپ نے تین جو لوب ہیں جو آپ کے پاس رہے گی جہاں آخر میں آپ نے ان کو کامن بنا دینا ہے تو جو دوسری تین ہوگی ان کو آپ نے لوب بنا کر ان کے ساتھ ویڈ دگا کر آپ نے باہر نکال دینا ہے یہ تین ہمارے پاس ویڈ دیکھیں بچی ہے اس کو آپ نے کامن کرنا ہے تین ویڈ کو کامن کر دینا ہے اور تین ویڈ کو آپ نے لوب بنا کر وہ باہر نکال دینا ہے آپ نے اس طریقے سے آپ کے سیلنگ کی ویڈ میں جو اسی ڈیسی سیلنگ پیر اس کی ویڈ میں مکمل ہو چکی ہے تقریبا یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے تو کارنلی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اس ہاتھ میں لگی گھنٹے کو بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے آنے والے مزید اچھی نئی ویڈیو کو لیپکیشن بروقت پہنچتا رہے آپ تک ہم نے اس کی کنیکٹرم غیرہ کر کے اس کو فٹ کر دیا تھا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ سب کامی و ناصروں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ